ییشو مسیح کے نام میں آپ سب کو ایک اور بار پریمی سلام پیشن وی کا ایک اور سندیش میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں آج میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ان دو چوروں کے وشے میں جس کو ییشو مسیح کے ساتھ کروشید کیا گیا تھا اور کلوری کے اس پروت پر جو باتیں ان چوروں کے بیچ میں ہوئی اور ییشو کے ساتھ ہوئی وہاں پر ساتھ اس گھٹنا کرم میں ساتھ باتیں ہیں جو میں آپ کی سامنے لانا چاہتا ہوں سب سے پہلے جیسے ان کو کروسیت کیا گیا تو دونوں چور مل کر ییشو کی نندہ کرنے لگے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ جیسے ان کو سجا ملی ہے ویسے بھی ییشو کو بھی سجا ملی تھی اس نے بھی کچھ نہ کچھ ایسا برا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو یہ سجا ملی ہے اس لئے وہ لوگ اس کی نندہ کرنے لگے تو یہ تھا پہلی گھٹنا جو وہاں پر گھٹی پھر کیا ہوا دوسری بات کہ اس میں سے ایک چور جو ہے وہ سب باتیں دیکھ رہا تھا سن رہا تھا وہاں پر کچھ لوگ رو رہے تھے کچھ آ کر ییشو کو چنواتی دے رہے تھے اور وہاں پر جو عید گلد میں باتیں ہوئے اور ییشو جو باتیں کر رہا تھا وہ سب سن کر اس میں سے ایک چور جو ہے وہ ییشو کہتا ہے کہ اگر تو سچ میں مسیح ہے تو تو خود کو بھی بچا اور ہم کو بھی بچا یہ بہت ہی ایک نردائی اور عجیب و گریب بات تھی اس چور کیلئے ییشو کو کہنا کیونکہ عام طور سے ایک جسی پیڑا میں سے جانے والے تھوڑی بہت سانبوتی دکھاتے ہیں ایک دوسری کی طرف چنواتی تو نہیں دیتے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کردائی کی حالت کیسی ہوگی ہے کتنا کٹھور ہوگا جب وہ ایسی بات اس کروز پر سے کر رہا ہے تیسری گھٹنا جو گٹی وہ یہ تھی کہ دوسرا چور بھی یہ سب سن رہا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا چاروں اور جو ہو رہا ہے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ جو کہہ رہا ہے لیکن وہ سب کو سن کر دیکھ کر وہ اس نشکرش پر پہنچا کہ یہ شاید وہی مسیح ہے جس کا یہودی لوگ رہا دیکھ رہے تھے اور اس لئے وہ پہلے والے چور کو کہتا ہے کہ پربو کا بھائرک ہم تو ہمارے کرتو تو کا فل بھوگت رہے اس نے تو کچھ کیا نہیں تو نردوش ہے تو بھی اس کو سجا ملی ہے اس لئے تم تھوڑا دھیان رکھو یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمہاری پریستیتی کیسی بھی کیوں نہ ہو ایسا نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ کیونکہ میری پریستیتی ایسی تھی اس لئے میں ستی کو پرک نہیں پایا آپ کی پریستیتی کیسی بھی ہو ستیہ کو آپ ہمیشہ پرک سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو چوتھی بار جو وہاں پر ہوئی ہے یہ تھی کہ ایسا کہنے کے بعد یہ جو دوسرا چورہ ییشو کو کہتا ہے کہ پربو تُو جب راجی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے اور کچھ نہیں مانگا اس نے اتنا ہی کہا کہ تم مجھے یاد کرنا اب یہ ایک بہت ہی انوکھی بات تھی جو اس نے کہی کیونکہ یہ کہنے کے لئے اس کو بہت ہی ایک عدبھت وشواس کو دکھانا ضروری تھا کیوں کیونکہ ییشو کو دیکھ کر ذرا بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی راجہ ہے اور راجی کو لے کر آئے گا یا اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی کا ادھار کر سکتا ہے اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ لوٹ کر آنے والا ہے تو اپنے سامنے دکھنے والی جو اصلی پرستیتیاں تھی اس کے اوپر اس نے ایک وشواس دکھایا اس کے وشواس کو ان پرستیتیوں کے اوپر رکھا اور پھر کہا کہ تو جب لوٹ کر آئے گا تو مجھے یاد کرنا تو ایک بہت ہی عدبھت سا وشواس کئی بار ہم کہتے ہیں کہ مجھے اگر دکھائی دیتا مجھے اگر تھوڑا بہت بھی ہنٹ مل جاتا تو میں میرے وشواس کو اوچا اٹھاتا لیکن ایسا ضرور نہیں اس چور سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ پرستیتیاں وپریت ہونے کے باوجود ہمارا وشواس اس کے اوپر اٹھ کر یشو کی طرف بڑھ سکتا ہے پانچویں بات جو وہاں پر گھٹی ہوئی تھی جو یشو مسیح کی پرتی کریا اس چور کے پرتی تھی جیسے ہی اس نے یہ بات سنا تو اس نے اس چور سے کہا کہ آج تو میرے ساتھ پاراجیس میں ہوگا اب اس دہینی حالت میں کروس پر ٹنگے ہوئے یشو کیا کر سکتا تھا لیکن وہاں پر بھی وہ پورن عدیقار سے بات کرتا ہے جیسے یہ بات سنتا ہے سب سے پہلے تو وہ اس چور کو ماف کرتا ہے جو کیول ایشور کر سکتا ہے تو کروس پر ٹنگے ہوئے یشو کو یہ پورا پورا گیان تھا وہ پورے بہان میں تھا کہ وہ ابھی بھی پرمیشور ہے وہی عدیقار اس کے پاس ہے جو پہلے تھا وہ اس چور کو ماف کرتا ہے اور جیسے کہ پارادیس میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا یہ سب کا عدیقار یشو کو دیا گیا ہو ویسے ہی وہ بات کرتا ہے اور اس ویقتی کو کہتا ہے کہ تو آج میرے ساتھ پارادیس میں ہوگا یعنی اگر اس حالت میں بھی وہ پورن عدیقار کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا تو آج تو وہ مردوں میں سے جی اٹھا یشو ہے اس کے پاس سارا عدیقار پرتوی پر اور آسمان میں اس کے ہاتھوں میں وہ کسی بھی حالت میں اس عدیقار کو رکھا ہوا ہے تو ہمیں کوئی بھی حالت میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا یشو ہمیں بچا پائے گا یا نہیں چھٹی بات جو وہاں پر یہ ہوئی جو ہم گور کر سکتے اور سیکھ سکتے وہ یہ ہے کہ اس چور کے ہاتھ بند ہوئے تھے پیر بند ہوئے تھے اس کے شریر میں ایک ہی عویہ تھا جو آزاد تھا وہ تھا اس کا جیپ اس کروس سے اتر کر وہ کچھ اچھا کام کر کر اپنے ادھار کو پرافت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ایک ہی چیز کر سکتا تھا اپنے جوان کو ہلانا جیپ کا استعمال کرنا اور اس نے کیا جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ادھار کے لئے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ادھار کے لئے سب ہمارے جیپ کی استعمال کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم دل میں وشواس کریں اور جوان سے قبول کریں تو ہمارا ادھار ہم پا سکتے ہیں ساتھوی بات یہ کہ چور دونوں مر جاتے دونوں کی پرتکریہ الگ تھی دونوں مرتے ایک اپنے پیڑا اور دکھ میں بینہ کوئی آشوہ سن پائے مرتا ہے پر ایک ایک بڑے آشوہ سن کے ساتھ بڑے آشا سے بھرپور ہو کر مرتا ہے ان کے پرستیتیوں میں بدلاو نہیں ہوا دونوں کے پرستیتی ایک ہی تھی دونوں ایک ہی انجام تک پہنچے لیکن ایک آشا سے بھرپور ہو کر پہنچا کیوں کیونکہ اس نے کجھا لگ نیرنے لیا یہ کلوری کا جو درشیہ ہے وہ اس سنسار کے لئے ایک پرتکاتمک درشیہ سمبولک درشیہ ہے کیونکہ بیچ میں ییشو مسیح اور اس کے دونوں طرف وہ دونوں چناؤ جو انسان کر سکتا ہے یا تو ییشو کا انگیکار کرے یا ییشو کا تیرسکار کرے مانو کے سامنے یہ دو ہی چناؤ ہے آپ کا چناؤ کیا ہے میں نے تو میرا چناؤ کر لیا ہے لیکن کروس کے کس اور آپ جھکوگے نیرنے آپ کا ہے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ اگر ایسا تھا تو اس چور جس نے پارادیس کا ایک آشواسن پایا وہ تو بہت دیری سے ییشو کے پاس آیا تھا لیکن پھر بھی اس نے ییشو سے یہ آشواسن پایا کیونکہ ہر انسان ادھار پائے بچ جائے یہی پرمیشور کی اچھا ہے لوٹ کر آئیے وہ آپ کی راہ دیکھ رہا ہے پربو آپ کو آشش دے